موسیقی نمسکار آج یاد کریں گے بھارتی اپ مہادیب کے ایک مہان کوئی شائر فیض احمد فیض کی بہموکی پرتبہ کے دھنی فیض ایک مہان کوئی ہی نہیں ایک وچار اتیجک نبندکار بھی تھے فیض نے سنسکرتی ساہت اور راجنیتی کے انتصامندوں پر گہن چنتن اور وشلیشن کیا فیض نے یدھ اور شانتی کی سمسیاؤں پر گمبیرتہ سے وچار کیا فیض نے کئی پترکاؤں کا استری سمبادن بھی کیا اور سمسامیک وشیوں پر وچار اتیجک لیکھ لکھے ان کے سنبھاشنوں ناٹکوں اور ریڈیو ٹیلویزن کے ان کے پروگراموں میں ان کی چنتائیں بہت ہی مکھر روپ میں سامنے آتی ہیں فیض اپنے جیون کال میں ویبھن ندیشوں کی یاترائیں کرتے ہوئے اور وہاں پرواز کے دوران وشو بندھتو ایکتا اور ویکتی سواتنطر کی بات کرتے رہے اردو شائری میں فیض کو غالب اور اقبال کے اس طرح کا شائر مانا گیا ہے جہاں ان کی پرتبد پرگتشیل جیوندرشتی سموچی اردو شائری میں انہیں ایک شیرستان دیتی ہے یاد کریں گے آج انہی فیض کو جن کی شائری ہمارے سمیں کی گہری انسانی سماجی اور سیاسی سچائیوں کی اکاسی کرتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں فیض صاحب کی ایک نظم سے جو وپریت پرستیتیوں میں بھی جیجی وشاہ کم نہیں ہونے دیتی اب کیوں اس دن کا ذکر کرو جب دل ٹکڑے ہو جائے گا اور سارے غم مٹ جائیں گے جو کچھ پایا کھو جائے گا جو مل نہ سکا وہ پائیں گے یہ دن تو وہی پہلا دن ہے جو پہلا دن تھا چاہت کا ہم جس کی تمنا کرتے رہے اور جس سے ہر دم ڈرتے رہے یہ دن تو کتنی بار آیا سو بار بسے اور اجڑ گئے سو بار لٹے اور بھر پایا اب کیوں اس دن کا ذکر کرو جب دل ٹکڑے ہو جائے گا اور سارے غم مٹ جائیں گے تم خوف و خطر سے در گزرو جو ہونا ہے سو ہونا ہے گر ہسنا ہے تو ہسنا ہے گر رونا ہے تو رونا ہے تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ کون سخی ہیں جن کے لہو کی اشرفیاں یہ فیض صاحب کا اپنا ایک قضا ہے کہ کچھ عشق کیا کچھ کام کیا وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے ہم جیتے جی مصروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام علچتا رہا پھر تنگ آ کر آخر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا یہ فیض صاحب نے اپنے متعلق یہ بات کہی ہے لیکن اگر میں یہ کہنے کی جسارت کروں کہ بلکل غلط کہی ہے یہ بات انہوں نے اپنے متعلق کیونکہ فیض صاحب نے تو عشق اور کام دونوں مکمل کیے اور عشق ایسا کیا کہ اس کو ایک انقلابی تاج پہنا دیا اور کام جو کی انقلاب تھا وہ ایسا کیا کہ اس کو محبت کے کڑکھرے میں کھڑا کر دیا لاکھے اور ظاہر ہے کہ جو شخص انقلاب کو محبت کا تاج پہنا دیتا ہے اور محبت کو انقلابی بنا دے تو اس کی ریلیونس جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے فائض احمد فائض ایک انتیکاری کمیت ہے اور جو ہم لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں جتنا کہ ان کے پیتا ویرشتر تھے اور پہلے ان کو ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا لیکن انتتہ فائض کی جو نیتی تھی وہ اس طرف ان کو لے گئی تو دھرم کے ماملے میں وہ ناس تک تھے اور اپنے یوگیتہ کی بل پر دھوٹی ویسویدھ کے دوران انہوں نے سینہ میں پریٹس حرمے میں کام کیا ان کو سارے پرموشن بھی ملے پاکستان کا جب نرمان ہوا تو وہ پاکستان گئے اور جو آج پنجاب میں ان کا جو گاؤں ہے اس کو فائض نگر کے روپ میں ہم لوگ جانتے ہیں فائض آج وہ پاکستان کے ایک چھوٹے خطے تک محدود نہیں ہے اور انہیں ویسٹ میں بھی اسی طرح ہی عصت دی جاتی ہے جیسے یہاں دی جاتے ہیں اور اس کا ریزن یہی ہے کہ اس آدمی کی یہ کنوکشن تھے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک واحد انسان تھا جو پاکستان میں پارٹیشن کے امیجیٹلی بیٹ بعد مہاتمہ گاندی کا یہاں پہ جب ہتیا ہوتی ہے اور ان کا فینرل ہوتا ہے تو پاکستان سے اور کوئی نہیں آیا فائض احمد فائض ہے فائض عوام کے شائر ہیں انقلاب کے شائر ہیں انقلاب پسند شائر ہیں جب ہم عدب پڑھنا شروع کیے تھے سمجھنا شروع کیے تھے تو بہت ساری ایسی چیزیں سنائی دیتی تھی کہ عدب تو زندہ رہتا ہے عدب تو ہمیشہ کے لیے ہے فائض کو پڑھ کے آپ کو سچ میں یقین ہوتا ہے کہ ان کی جو نظمیں ہیں وہ عوام کی باتوں میں دھڑکتی ہیں مطلب ایک دھڑکن ہیں مطلب پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس وقت لکھا اور اس وقت بھی وہ اتنا ہی موضوع ہے آپ جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ فائض کی ایک ایک نظم وہ ہیرا ہے صدیوں تک چلنے والی چیز ہے فائض احمد فائض میرے خیال سے ان شاعروں میں سے ہیں جنہوں نے سچائی کو جو سچ ہے اس کو خواب سے کے ساتھ ملایا گندھا جس کو بولتے ہیں کہ آپ کسی بھی لمحے جو آپ کی آنکھ کے سامنے ہیں اس کو درکنار نہیں کر سکتے لیکن جو آنکھ کے سامنے ہیں وہ آپ کو خواب دیکھنے کی اجازت نہ دے یہ بھی صحیح نہیں تو خواب کے ساتھ حقیقت کو لے کے آگی کیسے بڑھا جا سکتا ہے کبھی کبھی خواب میں تھوڑی سی حقیقت ڈال دی کبھی حقیقت میں تھوڑے سی خواب ڈال دی ہے وہ ایک ایسی دنیا جس میں کی پریم کی جگہ ہو لگاؤ کی جگہ ہو ایک ایسی دنیا بنانے کی بات فیض کی یہاں موجود ہے اور اگر ان کے فلسفی کو ہٹا دے تو ان کی ایمیجری کو ان کی بمبات مکتہ کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ اگر مال لیجے آپ تلسی کے بھکتی کے حردے کو اگر آپ ایک سنکھ انسانی حردے کو اگر آپ ہٹا دیں تو تلسی آپ کو ورناشرم دھرم کے بڑے پروہیت لگ سکتے ہیں اسی طرح سے اگر فیض کو ان کی سہردیتا کے ساتھ نہیں پڑھا جائے ان کی شاعری اور ان کی فلسفی کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو اچانک آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ فیض کے ہاں بہت سارے ایسے بمب جو ٹھیٹ اسلامی میتھولوجی میں آنے والے بمب ہیں وہ بمب بھی موجود ہیں فیض جس زمانے میں لکھ رہے تھے اور اگر آپ فیض کی زیادہ تر جو جو ریلیمنٹ نظمیں ہیں جو ان کے پرومننٹ جو کلام ہے فیض کا اس کو آپ دیکھیں تو وہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان میں ایک آٹوکرسی تھی ڈکٹیٹرشپ تھی پہلے جنرلی حیاء خان تھے اس کے بعد پھر جنرل زیادہ کا زمانہ رہا فیض بیسیکلی ایک ایسا شاعر ہے جو اپریشن کے خلاف ہے ایسا شاعر ہے جس کو کارپولا نے بہت امدہ بات کہی ہے فیض کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ فیض is the voice of the voiceless فیض بے زبانوں کو زبان دینے والا شاعر ہے تو جب جب بھی ایسا وقت آیا ہے جب جب بھی ایسے لمحات گزرے ہیں کہ بے زبانوں کو زبان دینے کی ضرورت ہو تب تب جو ہے وہ فیض کا کلام کاما ہے اور کیا اپٹمزم ہے صاحب جیل میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہم لوگ آج یہاں ایسے کمرے ہیں بیٹھ کے یہ سوچ لیں کہ صاحب یہ ایسی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے اس پہ ہم کو شکایت ہے فیض صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جلوہ گاہے وسال کی شمیں وہ پجھا بھی چکے تو کیا چاند کو گل کریں تو ہم جانے موسیقی بول زباب تک تیری ہے تیرا ستوہ جسم ہے تیرا بول کے جاب تک تیری ہے بول کے لب آزاد ہے تیرے بول زباب اب تک تیری ہے موسیقی ڈربر میں شورل سیکھ ہے آہن اوہ واہ واہ دیکھ کے آہن Geschäftién ڈربر میںesy ڈربر میں شورل خوب جبک صدا مہین موسیقی کھلنے لگے کفلوں کے دہانے پھیلا ہر ایک زنجیر کا لامن بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے بول کہ سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہلے بول کہ لب آزاد ہے تیرے بول زباں اب تک تیری ہے تیرا ستوہ جسم ہے تیرا بول کہ جاب تک تیری ہے پاکستان میں جنہ نے جس طرح سے کہا تھا کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا سمبھوتا فیج احمد کو بھی یہ خیال تھا کہ سیکولر اسٹیٹ ہوگا لیکن جب دو جو باتیں میرے دھیان میں ہیں کس میر پر جب پاکستان نے حملہ کیا تو پہلی بار فیج کو لگا کہ یہ پاکستان کی جو سرکار ہے لیاقت علی خان کے نیترتوں میں وہ غلط قدم اٹھا رہی ہے جنہ کو بھی سندے ہوا لیاقت علی کے نیترتوں کے گون پر یا ان کے نیترتوں پر تو فیج احمد کومنیسٹ مومنٹس کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے اور انتتہ لیاقت علی خان کیت کا تختہ پلٹ کے سڑے انتر میں ان کو جیل ہوئی تو اس طرح سے سنگھرس اور کرانتی کا جو ادھیا ان کے جیون میں رہا ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں پاکستان ٹائمز کے وہ سمپادک پیت ہے اور جب پاکستان لوگتنطر کے راستے سے ہٹنے لگا تو انہوں نے ویدروہ کا سور اپنایا تو ایک آدمی جو ریولوشنری ہے ایک آدمی ہے جو رومانٹک ہے اور ایک آدمی ہے جو اپنا آپٹیمزم کبھی نہیں چھوڑتا دیکھیں کتے جیسی نظم یا فیض صاحب کی میرا خال میکسیمم پویٹری جو ہے وہ آپریس کلاسز کے لیے ہے جیسے انہوں نے وہ بھی لکھی تانگے والوں کے نام یہ ساری جو انتساب کے بارے میں اتنی لمبی نظم ہے تو کتے میں بھی کتہ is a metaphor for the oppressed person of the society جتا oppression انہوں نے دیکھا اس کو انہوں نے اپنی نظموں میں اتارا اور کتہ is merely a metaphor for the poor man of the entire world یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو زوکے گدائی زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا جہاں بھر کے دودھکار ان کی کمائی نارام شب کو نرہت سنے رہی ملازت میں خرد ناریوں میں بسنے یہ بگڑے تو ایک دوسرے سے لڑا دو زرائے گھرونی کا ڈبڑا دکھا دو یہ ہر ایک کی ٹھوکریں کھانے والے یہ فاکوں سے اٹھا کے مائی جانے والے یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے ہیں یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کے بخشا گیا جن کو زوکے گدائی زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا جہاں بھر کی دودھکار ان کی کمائی نارام شب کو نرہت سویرے آت یہ ہم مخلوق جب سر اٹھائیں ہاں یہ مظلوم مخلوق جب سر اٹھائیں تو انسان ہر سر کشی بھول جائے یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبالیں کوئی ان کو احساس زلت دلا دے کوئی ان کی کوئی ہوئی دن ہلا دے اس بات سے مجھے ایک بیسک اعتراض ہے اس بات پہ کی شورا کو لکھنے والوں کو آرٹسٹس کو جو ہے وہ ملکوں کے ڈیویزن سے ان کا انتخاب کیا جائے یا ان کی پہچان کی جائے فیض اردو کا شاعر ہے اور اردو زبان جو ہے وہ وہ کسی خاص طبقے کی یا کسی خاص مذہب کی یا کسی خاص ملک کی زبان نہیں ہے وہ محبت کی زبان ہے فیض محبت کا شاعر ہے فیض is a poet of compassion فیض جو ہے وہ دنیا کا شاعر اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے جیسے میں نے پہلے آرز کیا کہ فیض is a poet who challenges oppression یہ اس کی ایک بیسک وجہ ہے تو فیض صاحب کا جو کینوس اسی لیے بڑا تھا کہ for him being a human being was the greatest thing اور اتنا بڑا human being جو ہے اس کو ہم linguistically اور geographically اور socially divide کر کے نہیں دیکھ سکتے he is a world citizen وہ پاکستان میں رہتا تھا اس سے شیئر incident of history آپ کسی گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں آپ کا وہ فیت ہو جاتا ہے لیکن وہ اس سے confine نہیں ہوئے وہ اس میں بند نہیں ہوئے تنگ نظری کبھی کبھی تنگ نظر نہیں تھے موسیقی موسیقی جب وہ revolution کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ محبت یا romance جو ہے وہ آئی جاتا ہے because میرا بھی یہ خیال ہے کہ revolution جو ہے وہ romance کے بغیر نہیں ہو سکتا اب یہ example آپ دیکھیں کہ revolution آئی جاتا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ میں نے سمجھا تھا کہ تُو ہے تو درخشاں ہے حیات درخشاں خوش چمکتی ہوئی خوشگوار تیرا غم ہے حیات زندگی میں نے سمجھا تھا کہ تُو ہے تو درخشاں ہے حیات جب تک میں سمجھتا تھا کہ جب تک تم ہوں میری زندگی میں میری محبت تب تک میری زندگی جو ہے وہ بلکل خوشگوار ہے تیرا غم ہے تو غمِ دہر کا جھگڑا کیا ہے تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات لب ایک ایک ان کو جو ہے stillness ملی ہوئی ہے تیرا غم ہے تو غمِ دہر کا جھگڑا کیا ہے غمِ دہر دنیاوی غم جو existential crisis کہہ لیجئے اس کو آپ تو جو ہے اگر تم ہو تو مجھے سب کی کیا ضرورت ہے اس بارے میں سوچنے کی کیونکہ تم تو ہو میری زندگی میں بس مجھے تم سے مطلب ہے ہماری محبت جب تک قائم ہے تب تک سب ٹھیک ہے یہ میں سمجھتا تھا تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تُو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے الٹی ہو جائے تقدیر اگر میری تقدیر خراب ہے تو تیرے ملنے سے جو ہے وہ بلکل پلٹ جائے گی سمر جائے گی تُو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے یہ صرف میری ایک خواہش تھی اس طرح سے کہ اگر ایسا ہو گیا اگر تم مجھے مل گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا سب اچھا رہے گا اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا وصل ملن جو ہے لیکن آگے دیکھیں ذرا یہ غزل کیسے یہ نظم کیسے بدلتی ہے کہ انگنت صدیوں کے تاریخ بہی مانا تلسم ریشموں اطلسوں کم خواب میں بنوائے ہوئے جا بجا بکتے ہوئے کوچہوں بازار میں جسم خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کہیے اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کہیے اور بھی دکھیں سمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ تو کیا کہہ رہے ہیں فیس کہ جا بجا بکتے ہوئے کوچہوں بازار میں جسم ہر جگہ ہر موڑ پہ انسان کا جسم یہاں بک رہا ہے خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے یہ تو بالکل صاف ہے کہ کیا آج جو ہے کس حالت میں انسان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گا یہ کیسے اس کا جسم جو ہے جا بجا بک رہا ہے جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے امراض جو ہے وہ مرض کا کی جمع ہے اس کا پلورل ہے تو مرض ایسے جسم ہیں یہ یہ بات ہو رہی ہے ریڈ لائٹ ایریا کی بھی اور پروسٹیٹوشن کی بھی اور جنرلی ایک ہیومینٹی جو ہے ایک آدمیت جو ہے جس طرح سے دکھی ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے کہ یہ جسم وہ ہیں جو بک رہے ہیں جو اس قدر بیمار ہیں کہ بیماریوں کے تندوروں سے یہ جسم نکل رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے ان کو دیکھنے پر پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے تم ہو میرے پاس تمہاری محبت میں میں پوری طرح مبتلا ہوں ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا ہوں لیکن جب مجھے ان سب چیزوں کا خیال آتا ہے تو لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے تمہارا حسن اپنی جگہ وہیں قائم ہے دلکش ہے دلجوے میرے لئے لیکن جب میں ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں اپنے دل پر قابو نہیں میرا ہو پاتا ہے کہ میں تمہارا حسن اور تمہاری محبت کو ایک لمحے کے لئے بھول کے ان چیزوں پر اپنا دھان دوں کیونکhi میں ایک مکمل انسان ہوں اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سواء محبت ہی نہیں ہے صرف ایک دکھو اور بہت ساری جب تک یہ سب چل رہا ہے زمانے میں تب تک میں محبت کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سواء راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سواء ان کا جو علاج ہے ان دکھوں کا وہ صرف جو ہے ہمارا اور تمہارا ملن نہیں ہے جو کی محبت کا علاج ہوتا ہے اور بھی بہت سارے جو ہے اس کے علاج ہیں ان سب لوگوں کا اور یہ پوری ہوتی ہے جاکہ یہ نظم تو یہاں اپنے جگہ پوری ہو گئی جب آپ فیض کی دعا پڑھتے ہیں تو جاکہ یہ نظم جو ہے وہ پوری ہوتی ہے کہ صاحب ہم لوگوں کو کس کس کے لیے دعا مانگنی چاہیے کس کس کو راحت پہنچانی چاہیے جب تک ہم ان سب چیزوں کو ان لوگوں کو جن کے جسم جو ہے وہ تنوروں سے امراض کے تنوروں سے نکل رہے ہیں ان لوگوں کو جب تک میں راحت نہیں پہنچا دوں گا یا ان کے لیے اپنا رکتی بھر جو میں کام کر سکتا ہوں ان کے لیے جو ان کی خدمت کر سکتا ہوں نہیں کروں گا تب تک میں محبت کو اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں ایک رومنٹک شاعر ایک ایسے رومنٹک شاعر جو کی ایک عاشق یا معشوق پر جس کی نظر فوکس نہیں ہے جس کی نظر میں پوری دنیا ہے اور دنیا سے جو اس کا لگاؤ ہے کہیں سے بھی معشوق سے اس کے لگاؤ کو کم نہیں کرتا وہ ایک تڑپ ہے ایک بیچینی ہے ایک تشنگی ہے جو کی پوری پھیلی ہوئی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جس کو ایک بال جو ہے وہ مطلب ایک جرے میں پوری دنیا جس کو کہتے ہیں اور پوری دنیا میں ایک جرہ خاص ہے اور ایک جرے میں پوری دنیا دیکھی جا سکتی ہے فیض صاحب کی یہاں وہ دکھتا ہے دونوں لوگ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے اور دونوں لوگوں کا جو فلسفیکل جو ساجہ ہے حالانکہ دونوں پویٹ بالکل الگ ترہ کے ہیں لیکن جو ان کی کی رینج آف فلسفی ہے کہن کا جو دائرہ ہے وہ ایک سا اس کا وستار ہے بہت بڑا ہے دونوں کا فیض کا یہ بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے دو لوگوں کے بیچ کے پیار کی جو نیرو ڈیفینیشن ہے اس سے پیار اور محبت کو اونچا اٹھا دیا میں اپنے وطن سے بھی اتنا ہی شدید قسم کا پیار کر سکتی ہوں جتنا مجھے ایک انسان سے ہو جائے دل جس سے لگ جائے گلوں میں رنگ بھرے بادنوں بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادنوں بہار چلے چلے بھی آؤ کے گلشن کا کارو بہار چلے چلے بھی آؤ کے گلشن کا کارو بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادنوں بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادنوں بہار چلے موسیقی سبا سے کچھ تو کہوں کفس اداس ہے یاروں سبا سے کچھ تو کہوں کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے چلے بھی آؤں کی گلشن کا کاروبار چلے چلے بھی آؤں کی گلشن کا کاروبار چلے گلوں میں رنگ بھرے با دنوں بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے با دنوں بہار چلے ایک پنجابی کی ان کے ساتھ میں جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اور وہ دنیا بھر کے کاشکاروں کے لیے کہیں دا ربہ سچیا تو تے آکھے آسی جاو بندیا جاگ دا شاہ ہے تو وہ خدا سے کہہ رہے کہ تُو نے مجھے کہا تھا جا یا تو دنیا میں جا تو تو دنیا کا بادشاہ ہے ربہ سچیا تو تے آکھے آسی جاو بندیا جاگ دا شاہ ہے تو ساڑیاں نیمتہ تیریاں دولتا ہیں تو جاگ دا نائب دیالی جا ہے تو دنیا میں حکومت کرے گا چنگا شاہ بنایا ہے رب میرے پولے کھاندیاں وار نہ آؤں دیئے تو نے اچھا مجھے اچھا بنایا یہاں تو جوتے کھاتے ہوئے وقت نہیں ملتا مجھے کہتے تونس پولیس پٹوار دیئے کہتے وڈی 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 رشوت کو کہتے ہیں وڈی وڈی سرکار دیئے کہیں سرکار کی رشوتیں ہیں کہیں پولیس کی دھونس ہے وہ خدا سے آگے جا کے کہتے ہیں اسی نظر میں کہ خدا مجھے یہ سب نہیں چاہیے مجھے محل ماریاں نہیں چاہیے مجھے کوئی دولت نہیں چاہیے میں عزت کی روٹی مانگتا ہوں اور ایک بات سن لے خدا کو چیلنج کرتا ہے فیض اس نظر میں میریاں مننے تے تیریاں میں مننے اس چیلنجنگ خدا اگر تو میری بات مانے گا تو میں تیری مانوں گا میریاں مننے تے تیریاں میں مننے تیری سونجے ایکوی گلم ہوڑا میں تیری قسم ہوڑا تو میں تیریاں کوئی بات بنا نہیں کروں گا یا تو تو یہ نظام بدلتے ہیں نہیں تو میں جامت ہے رب کوئی ہوڑا نہیں تو میں جاؤں تو کوئی خدا اور دھونڈ لوں اگر تو یہ نظام نہیں بدلے گا آپریشن غریب آدمی کا نہیں بدلے گا تو میں خدا دوسرا دھونڈ لوں گا یہ فیض کے تیور ہے فیض احمد کی لوگپریتہ پوری دکھن ایسیا میں اور سوویت روس میں کیونکہ سوویت روس کے انکھ ان کو سممان اور اسکار بھی ملے ہیں تو اس طرح سے ایک بڑا یہ بڑی بات ہے کہ ایک سینک ٹریننگ والا بیاکتی کلم اٹھاتا ہے دروہ کی آواز جگاتا ہے اور پھر پاکستان کو پٹری پر لے آنے لوگتنتر کی پٹری پر لے آنے کی کوشش کرتا ہے یہی فیض احمد کو لوگ اتحاس میں یاد کریں اپنے رجنہ کرم میں جو انہوں نے کیا وہ ایک ویشار کا پرشار تھا اور اس طرح سے رومانیت کی وہ قویتہ نہیں تھی بلکہ انسانیت کی تھی اور قرانتی کی تھی مجھے وہ کانفیڈنس ملتا ہے کہ ہم نے محبت کا درجہ بڑھا دیا ہے ہم صرف مطلب وہ محبت جو ہمیں فلموں میں دیکھنے کو ملتی ہے اتنی ہی نہیں ہوتی مطلب یہ بات میں کسی کے لیے بھی کہہ سکتی ہوں اگر وہ اپنے ملک کے لیے کہہ سکتے ہیں تو یہ بات شاید میں اپنی ماں کے لیے کہہ سکتی ہوں میں ان کو یاد کرتے ہوئے یہ بات کہہ سکتی ہوں ضروری نہیں محبوب وہ جس کو دنیا نے آپ کا محبوب کہا ہو کیونکہ یہ حق تو اس انسان کا ہونا چاہیے نا کہ وہ کس کو محبوب کہہ رہا ہے ہم دنیا والے کئی بار اپنی چیزیں تھوپ دیتے ہیں اور اس بندش سے فیض جیسے شاعر آزاد کر دیتے ہیں تو وہ آزادی بہت قیمتی ہے جب فیض کہتے ہیں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ اب اس فیلنگ سے ان احساسات ان جذبات سے ایک انسان گزرتا ہے آپ کے رشتے میں ایسے ایسے لمحے آتے ہیں جب اس رشتے کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آپ کو پریشان کرتی ہیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں ایک عام انسان ہی کی بات دے لیجے جب اس کی بیوی اس سے ہی شکایت کرتی ہے کہ تم میری طرف دھیان نہیں دیتے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس نے فیض کو پڑھا ہو تو وہ فوراں اس سے بولے گا کہ مجھ سے پہلی اسی محبت میرے محبوب نہ مانگ کیونکہ بہت سارے pressures ہیں لیکن یہ بات کہنے کے لیے مجھے کسی کا سہارہ لینا پڑے گا کیونکہ اگر میں نے اس کو سمجھانا شروع کیا تو شاید شام ہو جائے رات ہو جائے ایک زندگی گزر جائے لیکن یہ بات میں نہ سمجھا پاؤں لیکن فیض نے دس گیارہ لائنوں میں یہ بات سمجھا دی وہ ایک انسان کے لیے سہارے جیسے ہوتی ہے فیض اگر نہ ہوتے تو ایک بہت بڑا سہارہ نہ ہوتا کیونکہ ایک عام انسان کے اندر آزادی کا کیا مطلب ہے وہ فیض نے اپنے الگ الگ اشار میں لکھا ہے اور وہ ہم محسوس کرتے ہیں جب بولنی کی آزادی چھنتی ہے تو ہم بول کے لب آزاد ہیں کی طرف چلے جاتے ہیں کیوں نہیں ہمارے ذہن میں کسی اور شاعر کا خیال آتا کیونکہ انہوں نے وہ بات بلکل ویسے ہی رکھی جیسے کہ ہم محسوس کرتے ہیں جو بڑا سنکٹ ہے ہمارے سامنے چاہے وہ دکھن ایسیا کا ہی کو لے لیں اور پوری دنیا کا بھی آپ لے لیں تو آج سب سے بڑا سنکٹ ہے پوری دنیا میں ہم یہ مانتے تھے یا مان کر چل رہے تھے کہ جو لوگتنتر ہے اپنے اپنے دیش کے سبحاؤ کے حساب سے وہ ڈھل جائے گا پرنتو ناغری کی آزادی اس کے مولک ادھکار اور سمانتہ کا ایک سماج اس طرح کا لوگوں کا جیون سکھی ہو اور ایک ایسا جیون ہو جس میں بھائچار آگے ہو تو یہ جو ضرورتیں تھی اور اسی کا نام لوگتنتر ہے اس کا روپ الگ الگ ہے دنیا میں لیکن آج سب سے بڑا سنکٹ وکسید دیشوں میں جہاں سے سنسدی لوگتنتر نکلا وہاں بھی اور جہاں لوگتنتر کا انسران ہوا وہاں بھی اور جہاں لوگتنتر کی لئے اپار سنبھاؤنا ہے تھی وہاں بھی اس پر سنکٹ ہے تو یہ سنکٹ کیوں ہے یہ دیکھیں اور اس کے کارنوں میں جائیں تو الگ الگ اس پر کافی کچھ لکھا بھی پڑا جا رہا ہے لیکن ایسے سمیے میں فائض کی یاد آنا اس لئے کہنا چاہیے کہ مہتپون ہو جاتا ہے کیونکہ ایسے سنکٹ میں ایک ناغریک کو ایک نوجوان کو یاد آتا ہے کہ ہاں ہم کہیں تو کیا کہیں ہم اگر یتھا اس تھیتی کو ہمیں توڑنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہوگا تو ایسے سمیے میں اگر فائض کے جیون کو دیکھیں تو وہ ایک پرنا اس سے ملتی ہے اپنے سکھ دکھ کو چھوڑ کر یا اپنے سرکشت جیون کو چھوڑ کر اور خطرے مول لینے کی جو ایک پرنا ہے وہ فائض سے ملتی ہے آج بازار میں پاب جول آچلو آج بازار میں پاب جول آچلو چشم نم جانِ شوری دا کافی نہیں تو ہمتِ عشق پوشی دا کافی نہیں آج آج بازار میں پاب جول آچلو آج بازار میں پاب جول آچلو دست دست افشاں چلو مست رق ساں چلو خاق بر سر چلو خون بدا ماں چلو راہ راہ تک تاہ سب شہر جانا چلو آج بازار میں پاب جول پاب جول آچلو آج بازار میں پاب جول آچلو آج بازار میں پاب جول آچلو 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 موسیقی